اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدود سعید اور آپ سے مخاطب ہوں اہل احمد فام کراچی سے آج ہم ڈسکس کریں گے اپنا اپشن نمبر 5 بریڈنگ سیٹ اپ اور یہ تین سال کا پلان ہے اور اس میں آپ کو تین سال کا سرمایہ درکار ہوگا اور بریڈنگ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک گوش والی بریڈنگ ہوتی ہے اور ایک دودھ والے جانوروں کی بریڈنگ ہوتی ہے اچھا اس میں میں آپ کو تین سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب جانور لے کر آتے ہیں تقریباً 6 سے 8 مہینے کے اور پھر ان کو کروس ہونے میں تقریباً 4 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیلیوری میں 4 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا ایک سال اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈیلیوری کر دیتے ہیں اور آپ اس کو ان بچوں کو سمحل لیتے ہیں تو تقریباً 14 مہینے ان کو لگتے ہیں خربانی تک تیار ہونے میں بکری ایت کا سیزن آپ کے چودہ مہینے بعد آجائے یا اٹھارہ مہینے بعد آجائے تو اس لئے اس کو تقریباً جو ہے وہ ہم تین سال کا پلان کہتے ہیں اچھا اب اس کی لیکن اگر آپ کے اندر صلاحیت ایسی موجود ہے کہ آپ اچھی بکری کی پہچان کر لیتے ہیں آپ اگر پہلے بکرے پال چکے ہیں اور آپ ایسی بکریاں لیا ہیں جو آتے کے ساتھ ہی کروس ہو جائیں یا جو آلیڈی پیگنٹ ہو تو یہ آپ کا ٹائم کم ہو سکتا ہے تقریباً دو سال ڈھائی سال پہ بھی آ سکتا ہے یہ ٹائم اچھا اس کے اندر جو ہے وہ جب آپ یہ تو ہو گیا بکری ایت کے لیے اگر آپ بچے پیدا ہوں اور آپ ان کو بیج دیں تو ایک سال بعد بھی آپ کی جو ہے وہ سیل شروع ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بچے بیچنا جو ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا بکری ایت کے لیے جانور تیار کریں اور پھر اس کو بیچیں اچھا اس کی اب جو دو نسل ہوتی ہیں ایک گوشت والی نسل ہے اور ایک جو ہے وہ دودھ والی نسل ہے گوش والی نسل میں جیسے ٹیڈی ہو گئی اور دیسی ہو گئی یہ بھی دو طریقے سے سیل ہوتے ہیں ایک تو آپ کا یہ اس کے لیے آپ سے سلاٹر ہاؤس لے لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ آٹھ مہینے کے بچے آٹھ مہینے سے دس مہینے تک کہ آپ سے پرچیز کر لیں گے ان کا ایک بزن کا حساب ہوتا ہے مطلوبہ بزن ان کو مل جائے وہ آپ سے پرچیز کر لیتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد آگئی دودھ والی نسل اور دودھ والی نسل میں جو ہے وہ سندھ میں جو ہے کاموری ہو گئی اور اسی طرح پنجاب میں جو ہے وہ بیٹل ہو گئی تمرت سری بیٹل ہو گئی فیصل آبادی بیٹل ہو گئی یہ دودھ میں اچھی نسل ہیں تو میرے حساب سے جو ہے وہ دودھ والی نسل پہ کام کرنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پھر دودھ کی سیل بھی آپ کی شروع ہو جائے اور آپ کے فام کے اخراجات آپ کو اٹھانے میں آسانی ہو تو یہ تو اس کا ہو گیا ایک سٹارٹ اپ اس کے بعد جو ہے وہ تو جب آپ منڈی سے جانور لے کر آتے ہیں تو وہ سٹریس میں ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کو کسی مختلف محول سے ہو کر آیا ہوتا ہے اس کے وہاں کے علاقہ الگ ہوتا ہے اور اگر چرائی والا جانور ہو تو وہ فام پہ آکے سٹال پیڈن پہ سٹریس میں آتا ہے تو اس لیے شروع کہ آپ کو خندرہ دن میں ان کا بہت خیال لگنا ہے ان کی فیڈ کا ان کے محول کا تاکہ جانور سٹریس میں نہ آئے اگر وہ سٹریس میں آتا ہے تو پھر بیمار بھی ہوتا ہے پھر آپ کو دوسرے مسئلے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تو اس کا ایک سٹارٹ اپ ہو گیا میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کے بریڈنگ سیٹ اپ کے حوالے سے کتنے آپ کو اس میں کیا کیا تھی سے درکار ہوتی ہیں اور کون سے آپ کو سیکشنز بنانے پڑیں گے زیرو سے لے کے پیدائشی بچے سے لے کے اور جب تک وہ خود ڈیلیوبر نہیں کر دیتی بکری بچے کو جب تک کہ آپ کو کیا کیا اس کے سٹیپس ہیں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو پسند آئے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ موسیقا